اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بس سکھاؤں گا کہ ہم روبکس کیوز میں فرسٹ لیئر کیسے سولو کریں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو فرسٹ لیئر سولو کرنے کے لیے جو سب سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں روبکس کیوز کو ایسے پکڑ لینا ہے کہ اس کا سینٹر یلو اوپر ہو تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے تو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا سیکنڈ سٹپ یہ ہے کہ ہم نے جو وائٹ ایجز ہیں جو یہ وائٹ ایجز ہیں ان کو یلو سینٹر پر لانے ہے تو میں یلو سینٹر پر لاتا ہوں تو یہ یلو سینٹر ہے میں وائٹ ایجز آپ کو لاکر دکھاتا ہوں تو پھر آپ بھی آپ بھی بالکل ایسا ہی کر لیں تو یہ پہلا ایج آ چکا ہے یہ دوسرا بھی آ چکا ہے یہ تیسرا اور یہ جو تھا تو یہ جو چاروں ایجز وائٹ ہیں تو یہ اپنی اپنی جگہ آ چکا ہے تو اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایجز کے جو نیچے کلر ہے وہ اور یہ سینٹر کا کلر میچ کر کے ہمیں وائٹ ایٹی ڈگری پر ٹرن کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو کلرز میچ ہو رہے ہیں تو میں ان دونوں کو ایسے وائٹ ایٹی ڈگری پر ٹرن کر دیتا ہوں ہمیں باقی تینوں کے ساتھ بھی ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دو میچ ہو رہے ہیں تو میں اسے ٹرن کر دیتا ہوں एक यह मैच हुई एक तो यह दगे हमारा जो वाइट प्लस है वो बन्चुका है तो इसके बाद हमें Import Soup नहीं तो हम Countach Ar est case का �ittel्लेहे तो हम देख लेते हैं के उपर कौन से components हैं तो ہیں یہ ہے ایک وائٹ تو اس کے ساتھ ہے اورنج اور گرین اور اورنج تو ہم گرین اور اورنج دیکھ لیتے ہیں یہ اورنج ہے اور یہ گرین ہے تو ان دونوں کے درمیان ملاتے ہیں ایسے وائٹ کا فیس آپ کی طرف ہے تو وائٹ کو اس طرف گھما دیں اور اس کو اوپر کر کے ایسے کر دیں تو یہ اپنی ٹھیک جگہ پر پوٹو ہو جائے گا تو ہم نے تین باقی تینوں کے ساتھ بھی ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس وائٹ کا جو ہے فیس اوپر کی طرف ہے تو ہم نے پہلا اس کا فیس ٹھیک کرنا ہے تو فیس ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اسے ایک دفعہ اوپر گھمائیں پھر دو دفعہ یو کر کے پھر ایسے نیچے کر دیں تو پھر یہ اپنی ٹھیک پوزیشن پر آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہ ریڈ اور بلو ہے تو ریڈ اور بلو کے درمیان میں رکھا اور اس بار اس کا جو وائٹ کا فیس ہے وہ رائٹ کی طرف ہے تو ہم رائٹ کی طرف اسے گھما دیتے ہیں اور اس کو ایسے اوپر کر کے ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ بھی اپنی ٹھیک پوزیشن پر پوٹ ہو چکا ہے تو باقی دو رہ گئے تو ایک ہی اسے بھی ہم پوٹ کر لیتے ہیں یہ اس کے ساتھ گرین اور ریڈ ہے تو گرین اور ریڈ کے ہم درمیان میں لاتے ہیں اس کا فیس سامنے کی طرف ہے تو ہم نے اسے لیفٹ گھما دیا اور اسے اوپر کر دیا یہ دیکھیں یہ بھی اپنی ٹھیک پوزیشن پر پوٹ ہو چکا ہے تو یہ ہمارا لاسٹ رہ گیا ہے تو اسے میں پوٹ کر کے دکھاتا ہوں پہلے اس کی پوزیشن ٹھیک کر لیتے ہیں تو پوزیشن جیسے پہلے کیتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں آپ اس کا فیس رائٹ کی طرف ہے تو ہم رائٹ کی طرف گھما دیتے ہیں اور اسے اوپر کر کے ایسے پوٹ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فسٹ لیار ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے